جی اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکستان سٹاک نیٹک امید ہے کہ آپ تمام دوست خریر سے ہوں گے اور ویکنڈ اچھا گزر رہا ہوگا یار ویڈیو تھوڑی لیٹ ہو گئی میں کل ویڈیو نہیں بنا سکا جس کی وجہ سے آج اپلوڈ نہیں ہوئی تو چلیں خیر کچھ مصروفیت کی وجہ سے تو چلتے ہیں جی آگر آگے دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کی کیا پوزیشن رہی جمعہ والے دن جو اس نے کلوزنگ دی ہے کلوزنگ جو ہے ایک سو تیس تقریباً ایک سو ستائیس ایک سو تیس کہہ لیں آپ یہ ایک سو ستائیس پوائنٹ جو ہے یہ مارکٹ نے مائنس دیا ہے دیکھیں مارکٹ جو ہے یہ گزشتہ کو تین چار دن سے جو ہے وہ بڑی ڈرائی والیم کے ساتھ کام کر رہی ہے شاید مارکٹ جو ہے اس کو کسی دیکھیں جس وقت مارکٹ جو ہے وہ مسلسل اوپر جا رہی تھی اور اس وقت بھی اس وقت ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یار مارکٹ کو کم از کم کوئی ڈپ ضرور لینی چاہیے کیونکہ اس طرح سے مسلسل اوپر جانا جو ہے یہ شاید کسی حد تک جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں ہے اب اسی طرح سے اب جب مارکٹ کا یہ والیم جو ہے یہ آہستہ ہی سا ڈرائی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ جو ہے یہ کسی نہ کسی دھکے کی تلاش میں ہے کہ اس کو کہیں سے کوئی تھوڑا سا دھکا چاہیے کوئی تھوڑی سی اچھی نیوز چاہیے دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ نیوز پر کام نہیں کرنا چاہیے لیکن نیوز جو ہے اس کو آپ نے فیکٹر ان ضرور کرنا ہوتا ہے نیوز جو ہے یہ ایک فیکٹر ہے اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا لیکن صرف نیوز کی بنیاد پر آپ کو کلکولیشن نہیں کرنی چاہیے کلکولیشن آپ کی ہونی چاہیے فنڈامینٹل اور ٹیکنیکلز کی بنیاد پر لیکن نیوز کو جو ہے وہ آپ ٹین پرسن فیکٹر ان ضرور کریں اس وقت جو مارکٹ کی پوزیشن ہے مارکٹ کو تھوڑا سا ریورسل لینا چاہیے فورٹی فور تھازنڈ سے یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کا ریورسل لینا تھوڑا سا بنتا ہے لیکن یہاں پر مارکٹ کو کچھ تھوڑا سا مواد چاہیے اوپر جانے کے لیے آئی ہوپ سو کہ کسی نہ کسی صورت میں وہ اس کو مل جائے گا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سرکٹ بریکر کی کیا پوزیشن رہی سرکٹ بریکر میں آج صرف و صرف چار کمپنیاں پر کیپ ہیں جس میں میریٹ بھی ہو گیا اور ڈی ایس ال بھی ہو گیا کچھ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہیں جو ہوئی ہیں برحل میرا نہیں خیال کہ ایسی چیزیں جو کہ ان ایکسپیکٹڈ لی اوپر جائیں تو ان کے پیچھے بھاگنا چاہیے یا وہ ان ایکسپیکٹڈ لی نیچے آئیں تو اس میں سے ایکزیٹ کر لینا چاہیے میں ایسا خیال نہیں کرتا امید ہے کہ آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ میں آگئی ہوگی آگے چلتے ہیں لور کیپ کی بات کریں دیکھیں لور کیپ میں کوئی ایک بھی کمپنی میں نہیں سمجھتا کہ وہ لور کیپ میں ہے اگر کوئی یہ تین جار کمپنیاں ہیں تو یہ ایسی کمپنیاں ہیں جو آپ کو کبھی اپر کیپ میں نظر آتی ہیں کبھی لور کیپ میں نظر آتی ہیں تو ایڈونٹ ٹھنک سو کہ جو ہزار پندرہ سو یا دس ہزار وولیم پر چلنے والی کمپنیاں ہوتی ہیں خاص طور پر جن کا شیر پرائس بھی پچاس روپے سے کم ہو ان کو میرا نہیں خیال کہ زیادہ کنسیڈر کرنا چاہیے یہ ایک دھکا لگتا ہے اس طرف چلے جاتی ہیں ادھر سے دھکا لگتا ہے تو ادھر آ جاتی ہیں تو خیر ان کو اگنور کرنا چاہیے اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ گرافیکل ویو کی جو ہے وہ کیا پوزیشن ہے اچھا یار یہاں پر یہ بتانا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آٹھ اور نو تاریخ جو ہے میں نے یہ ایک دن پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آٹھ اور نو تاریخ کو اس مہینے کی آٹھ اور نو تاریخ کو ہو سکتا ہے کہ ویڈیو اپلوڈ نہ ہو مسروفیت کی وجہ سے تو یہ مساتھ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اس دن جو ہے اگر ویڈیو اپلوڈ نہ ہو تو آپ تمام دوستوں کو جو ہے وہ پہلے سے اس چیز کا پتا ہو جی آگے چلیں اب یہ دیکھئے یہاں پر کچھ چیزیں جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہیں وہ یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا بتانا شیئر کرنا چاہتا ہے دیکھئے ایک بات میں نے یہاں پر یہ کرنا تھی کہ دیکھئے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں mathematical calculations ٹھیک ہے اب mathematical calculations میں pivot point آ جاتا ہے اس کے علاوہ support resistance آ جاتے ہیں کچھ کافی اور چیزیں بھی آتی ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آنے والے دنوں میں ان کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کروں گا دیکھئے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں manual جو calculated چیزیں ہوتی ہیں جس کو facts جس کو ہم figures کہتے ہیں جو calculated ہوتے ہیں جس کو آپ calculator استعمال کر کے یا کوئی بھی software استعمال کر کے آپ اس کا output نکال لیتے ہیں صرف وہ چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی different لیکن چونکہ stock market جو ہے اس میں calculations کے ساتھ ساتھ جو sentiment ہے وہ بڑا count کرتا ہے بہت زیادہ factor in ہوتا ہے لہٰذا sentiment جو ہے صرف الحال ابھی تک تو اس کو ہم نہیں ماب سکتے کسی calculator کے اندر تو اس لیے جو sentiment ہے وہ experience کی بنیاد پر آتا ہے اور یہاں سمجھ لیں کہ سیکھنے کی بنیاد پر آتا ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آج اگر آپ دیکھیں تو technology sector فرحال پہلے نمبر پر ہے لیکن اگر آپ اس پورے کے پورے graphical view کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو آپ کو آج کچھ چیزیں تھوڑی سی different نظر آ رہی ہیں مثلا پہلے ایسا ہو رہا تھا کہ جو technology sector ہے وہ تقریباً تقریباً یہاں تک cover کیے ہوئے تھا اور باقی کے جتنے sectors تھے وہ سارے کے سارے squeeze ہو رہے تھے ہر گزرتے دن کے ساتھ لیکن اب کیا ہو رہا ہے اب حالات تھوڑا سا اپنے آپ کو reverse کر رہے ہیں کہ اب آپ یہ دیکھئے کہ technology sector اور refinery sector تھوڑا سا squeeze ہوا ہے جبکہ اس کے برعکس جو دوسرے sectors ہیں اس میں تھوڑا سا آپ کو پھیلاؤ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ refinery اور technology sector میں سے کچھ لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے دوسرے sectors کے اندر invest کیا ہے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے آگے چلتے ہیں symbols position دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے advance میں 32% ہے decline میں 55.29% ہے unchanged 7% اور zero volume جو ہے وہ 5% کے اندر ہے کوئی اچھی position نہیں ہے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اور discuss کرتے ہیں summary کو summary میں بھی چونکہ ابھی ہم نے پیچھے ہی دیکھ لیا ہے کہ کیا position تھی تو چلتے ہیں 178 company جو ہے وہ decline کے اندر 141 advance کے اندر یہاں پر جو position ہمیں جو نظر آ رہی ہے وہ تقریباً 6040 کی یہاں پر ہمیں بھی نظر آ رہی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ sectors کے اندر جو position بنی ہے کیا وہ position جو ہے وہ graphical view کو اور market کے sentiment کو support کر رہی ہے یا نہیں یہاں پر یار ایک اور چیز میں نے جو تھی وہ discuss کرنا تھی اور وہ یہ تھی کہ یہ جو ہماری service ہے basic اور enhance یہ دونوں قسم کے service جو ہے وہ چونکہ ہم ہماری طرف سے فراہم کی جاتی ہے فیلحال وقتی طور پر جو ہے enhance service جو ہے اس میں entry وقتی طور پر بند کی جا رہی ہے کہ ہم اس میں اور clients نہیں لے رہے یہ انشاءاللہ after one week دیکھیں گے کہ کیا position ہوگی تو لہٰذا اس کے اندر entry اب کچھ دنوں کے لیے بند کی جا رہی ہے سر جتنے clients ہیں ان کو پہلے time دے لے نا جب وہ ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے حال بتا اگر آپ میں سے کوئی دوست جو ہے وہ basic service جو ہے وہ join کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے یا پھر آپ اگر enhance join کرنا چاہتے ہیں تو آپ کم از کم ایک ویک کا انتظار کریں پھر جب دوبارہ کچھ situation سامنے آئے گی ہم clients لینا چاہیں گے تو میں آپ کو ویڈیو کے اندر inform کر دوں گا then آپ جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا باقی جو میں نے پچھلے ویڈیو کے در discuss کیا تھا کہ اگر آپ کا پیسے خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا اور loss میں بھی ہیں تو آپ رابطہ کر لیں تو ماشاءاللہ ایک لمبی لائن تھی دوست و باپ کی جنہوں نے رابطہ کیا اور میں نے تقریبا تقریبا سب کو ہی time دیا ہے بس ایک چیز کا تھوڑا سا خیال یہ رکھا کریں یار کہ چاہے آپ paid service لے رہے ہوں یا آپ free service لے رہے ہوں جب آپ کوئی commitment کر لیں تو کوشش کیا کریں کہ اس time کے اوپر reply ضرور کیا کریں تھوڑا سا جو ایک factor ہے ہمارے ہاں وہ تھوڑا سا یہ چیز مجھے تھوڑی سی deficiency نظر آتی ہے کہ وقت وقت پر کام کرنا وہ تھوڑا سا problem ہے ہمارے ہاں لیکن برحال اس چیز کو بدرہ تھوڑا سا please گوھر کیا کریں یہ بڑا ضروری ہے وقت پر اگر time نہیں کریں گے کام نہیں کریں گے تو سب پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے آگے چلتے ہیں آٹوموبائل اسیمبلر کی بات کریں دیکھیں مارکٹ نے یہاں سے مجھے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے یا نہیں لگتا لیکن برحال مارکٹ کا تھوڑا reversal بنتا ہے تو دیکھیں مارکٹ کرتی ہے یہ نہیں کرتی ابھی جب کیڈل پہ جائیں گے تو پھر کی پوزیشن کو بھی ڈسکس کریں گے اور وہاں پر ہمیں شاید کوئی تھوڑا اچھا جواب مل جائے آٹوموبائل اسیمبلرز میں ایک دو کمپنیاں ہیں جو تھوڑی اچھے پرائیس پہ آ رہی ہیں انشاءاللہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے فیلحال میرے پاس جو ہے وہ آٹوموبائل اسیمبلر میں الگازی ٹرکٹری ہے بس اور کوئی نہیں دیکھئے میں یہاں پر کافی ساری دوستوں نے پوچھا کہ آپ اپنا پورٹفولیو یہاں پر شیئر نہیں کرتے یا لیولز نہیں بتاتے یار اصل میں وجہ یہ ہے جو میرے جن لیولز کے کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اگر وہ بعض اکات ایسا ہوتا ہے کہ میں یہاں پر لیول ڈسکس کرتا ہوں تو لیول آپ دوستوں کے ساتھ میچ نہیں کر پاتے کیونکہ اب مجھے نہیں پتا اس کی کیا ریزن ہے شاید میری کم علمی ہے مجھے بھی مزید سیکھنے کی ضرورت ہے تو پھر کافی سارے questions آجاتے ہیں یہ لیول جو آپ نے ویڈیو کے در ڈسکس کیا یہ تو ایسے ہے تو اس لیے اوور سیچویشن ڈسکس کر دیتا ہوں اور باقی معاملات چلتے رہتے ہیں جو calculated moves ہوتی ہیں جو software استعمال کر وائنگ اور selling کی بڑے ارام سے مل جاتے ہیں اس میں ڈالیں بائنگ اور selling نکال نہ وہ بائنگ پہ جائے گا نہ وہ selling پہ جائے گا اور بندہ انتظار میں رہے خیار آٹوموبائل پارٹس کی بات کریں loads نیچے آگیا ہے چلیں کوئی بات نہیں آرہ پینثر اب آپ یہ دیکھئی ایک 60 روپے کا جنرل ڈائر کا شیئر ہے تقریب 85 روپیز کا آپ 80 روپے میں سے 15 پیسے نکلے ہیں اور 63 روپے سے 1 روپے 11 پیسے نکلے ہیں یہاں پر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس طرح آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بندے کو تھپڑ لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا ٹھیک ہے نا تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی سر منٹور کے پیچھے چلیں کوئی استاد بنائیں جتنے بھی دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا سر ماشاء اللہ سے کسی نے کسی قسم کا تکلف نہیں کیا کسی نے دوست کے کہنے پر خریدا کسی نے فیس بک کے گروپ سے خریدا اور پانچ پانچ لاکھ اور تین تین لاکھ اور چار چار لاکھ کا نقصان کیا ہوا ہے اور دیکھیں نقصان ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے مارکیٹ میں پیسہ پھنس جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے سر دیکھنا تو یہ ہوتا ہے کہ خواس باغتہ تو نہیں ہو جاتے اب یہ خواس باغتہ میں نے جو لفظ استعمال کی اردو کا اس کو کہتے ہیں پینک ٹھیک ہے نا اور پنجابی میں اس کو کچھ اور کہتے ہیں وہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا تو کہنے کا مطلب یہ ہے سر کہ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے اس کو مینج کرنا چاہیے اور لاؤس بکنگ کی طرف تو میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں کہا کہ لاؤس بک کر لیں تو برحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیکھ سکھا آگے چلیں تھوڑا جا رہا ہے چلیں کوئی بات نہیں یہاں سے بھی جنہوں نے سمجھ جائیں کہ کیا کر رہا ہے سیمٹ سیکٹر میں یار میں نے کہا تھا کہ ایک دو کمپنیز ہیں جو بڑے اچھے پرائس پہ آئی ہوئی ہیں واقعتن آئی ہوئی ہیں اور مجھے مزید بھی وہ تھوڑا پر فارم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پھر دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں سے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک وقت میں سیمنٹ سیکٹر والوں سے کہا تھا کہ بھائی ادھر ادھر ہو جائیں ٹھیک نا اور جن کے پاس حوصلہ کریں ٹھیک نا تو جن کے پاس ہے وہ حوصلہ جنہوں نے کیا ہے اب ہم کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا انشاءاللہ کیمیکل سیکٹر کی بات کریں کیمیکل سیکٹر میں کچھ تھوڑے حالات مجھے اب مجھے کیمیکل سیکٹر کے حالات پر تھوڑے جنی لگ رہے تو دیکھیں گے پھر اس کو بینکس کے حالات جو ہیں وہ ابھی جن چل رہے ہیں کافی ڈپریس ہیں بینکس اس کی ریزن یہ ہے کہ بینکس جو ہیں ان کو چارہ چاہیئے اور چارہ یہ ہے کچھ اور معاملات ہوں تو دیکھیں جب تھوڑی سی بھی پولیسی ان کو ملے گے لیکن ان حالات کے اندر بھی کچھ ایک دو بینکس ہیں جن کے اندر پوزیشن لی جا سکتی ہے تو بارحال آپ بینکنگ سیکٹر کے اوپر نظر دھوڑائیں اور اس میں سے کچھ دیکھ لیں سمجھ آئے جائے جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو ٹیکسٹ کر کے مجھ سے پوچھ لی جائے گا انجینرنگ سیکٹر کی بات کریں اب یہ دیکھئے میں یہ زیادہ شیئرز کے نام کیوں نہیں لیتا سر اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر شیئر ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا بھائی آپ دیکھیں فرض کریں چاہے آپ کے پاس دس ملین ہی کیوں نہ ہو لیکن دیکھنا یہ لیں کتنے عرصے کے لیے لینا چاہتے یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ سب ٹی آر جی خرید لیں گے جس بندے کے پاس پچاس لاکھ ہے وہ بھی ٹی آر جی خرید لیں اور سر جی ایسے نہیں ہوتا اور پھر ہوتا کیا ہے نہ وہ خوش نہ وہ خوش کیونکہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ان کے معروضی حالات کے مطابق نہیں ہوتی اس لیے میں نے چونکہ یہ دیکھا ہے کہ میرے دوست احباب یا میں جب ویڈیو بناتے ہیں اور شروع میں ہم کافی شیئرز کے لیولز گرہ ڈسکس کرتے رہے ہیں اس کے بعد جو مجھے فیڈبیک ملا ہے میں نے جب لوگوں سے گفتگو کی ہے لوگوں نے لکیر کے فقیر کی مناسبت سے بڑے پٹھے پٹھے شیئرز کری دے ہوں جو شیئرز ان کو جس کے اندر ان کو انٹری نہیں لینی چاہیے تو اس لیے یہ تھوڑا سا آپ نے آپ کو بھی دیکھیں مارکٹ کو دیکھیں آپ کے پاس فنڈ کتنے ہیں کتنے عرصے کے لیے ہیں سار یہ ساری چیزوں کو پھر پوزیشن لیا کریں فیس بوک پر میری ویڈیو دیکھ یا کسی اور کی ویڈیو دیکھ جی بس آگا سٹیل چلنے لگا جی سارے خرید لو کیوں خرید لو کسی کا نہیں خرید نہ بنتا وہ خرید جس کے حالات کے ساتھ وہ شیئر میچ کرتا ہے اب وہ بندہ بھی خرید لے جس کے پاس 25 لاکھ ہے سار جی ایسے نہیں ہوتا ایسے پورٹفولیو منیجمنٹ نہیں ہوتی اس لیے میں تھوڑا سا پرہیز کر رہا ہوں آج کل کیونکہ دوست پہلے خرید لیتے ہیں پھر 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 جیسے گندم غتم ہو گئی تو خیر کوئی بات نہیں چلیں انشاءاللہ فوڈ سیکٹر میں بھی کچھ شیئر ہیں الشہیر آگیا 36 پیسے نیچے چلو کوئی برا نہیں گلاس اینڈ سرام مکس یہ یہ جو گنی کے شیئر ہیں مجھے آج تک نہیں سمجھ لگی یہ کیا کرتے ہیں چلیں خیر چھوڑیں انشورنس میں ویسے ابھی فیل حال کچھ نہیں دیکھیں انشورنس تو وہ کروائے گا جس کے پاس پیسے ہیں پاکستان میں آج ویسے ہی پیسے قتم ہو ہیں انویس ٹھنکس کی بات کریں فرش نیشنل ایکویٹی کو لگ اندر گولا گھومتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ نہ ہو کہ آپ اس کو کسی ایسے وقت میں خرید لیں کہ جس وقت گولا گھوم لائے والا ہو اور آپ گولے کے نیچے آجائیں ٹھیک ہے نا اب دیکھئے یہ ہی وجہ ہے کہ ہر شیر ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا اب اگر میری ویڈیو دیکھ کسی ریکمنڈیشن کے اوپر کسی نے یہ شیر خریدہ ہوگا پندرہ روپے کے اوپر تو اب تو گولا گھوم گیا روز گولے کے نیچے آگیا اب وہ کیا کرے گا اس لیے برائی مہربانی شیر کی طرف دیکھا کرے اور اپنی طرف بھی دیکھ ہوتے سمجھا کریں سر بات کو یہ ہی وجہ ہے کہ آپ کافی زیادہ دوست اور باب سٹاک مارکٹ میں سے نقصان اٹھاتے ہیں اچھا جی آگے چلتے ہیں یہ ایک اگزیمپل میرے سامنے آگے تھی پھر میں ڈسکس کر دی تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو پلیز سیدھائی یار یہ بلکل اس نے بونس بھی دیئے تھے باقی چیز بھی ہوئی تھے لیکن سر میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ اس میں کوئی تیل نہیں نکلا آیا اب ذرا ٹھائی سور پہ لگا آیا آگے چلتے ہیں مدارباز کی بات کریں آپ دیکھیں مداربے جو ہیں میں آپ کو یہاں پر بڑی مزے کی بات بتاتا یہ ویڈیو لمبی ہوتی ہے پھر ہونے دیں مداربے مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے اندر بھی گھولا گھومتا اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی اپنی ویڈیو کے اندر مداربے کے کسی شیئر کا ذکر نہیں کیا میرا نہیں خیال کہ میں آج تک کسی ایک شیئر کا ذکر کیا ہو اس کی ریزن بھی یہ ہے مداربے کے جتنے بھی شیئر سب کدھر گولا گھومتا جب اگر آئیلنڈ گیس ایکسپلوریشن پی پی ال تیہتر پی سے پھر نیچے یار اس نے کہیں سائیونٹی نائن تا نہیں لگانا اچھا میرے پاس بھی ہے اب یقین کیجئے کیا ضرورت ہے کہنے کی میں بس ہر وقت ہی پروفٹ میں ہوتا میں نے کبھی لاؤس ہی نہیں کیا لیکن ایک میرے پاس بھی تقریبا نائنٹی پلس کی بائنگ ہے یہ مارک سٹاک مارکٹ کا گرو شروع کوئی نہیں ہوتا ہے میرا بھی ایسے ہی آگے چلتے ہیں بلکل ریالیٹی کے ساتھ یہ جو اکثر آپ لوگوں کو فیس بک کے اوپر اور گروپ کے اندر یہ الحمدلللہ کی پوسٹ ہیں اور جی ہم نے یہ کہا اور یہ ہو گیا سر جی وہ بھی ایک سافٹ ویر ہے جس میں یہ سارا کچھ بن جاتا ہے کبھی ٹائم ملا تو وہ بھی ڈسکس کریں گے آپ سے پتہ سب کچھ ہے چوروں کے ہر ٹھکانے کی خبر ہے لیکن درتے ہیں پھر لوگ میسجز کرنا شروع کر دیتے خیر آگے چلتے تو کہنے کا مطلب یہ تھا یہ بس مل جل کے کام چلتا تھوڑا سا آئل بگیس مارکیٹنگ کمپنیز کی بات کریں تو سارا ہی نیچے ہے تقریبا کچھ خاص اوپر نہیں ہے پیپر اینڈ بورڈ کی بات کریں ماریٹ ہو گیا پر چلو یہ شکر کریں پھر جس جس کے پاس ہے وہ انجوائے کریں انجوائے نہیں کرنا انجوائے کرنا ہے فارماسویٹیکل میں نہیں آر بی فیلحال کچھ نہیں ہے پاور جنریشن میں ایک دو کمپنیز میں نے کہیں تھی کہ وہ میری نظر میں ہیں اور وہ مزید نیچے آگئی ہیں تو لہٰذا ہم اس کو تھوڑا سا مزید انتظار کر لیں گے ریفائنریز کے حوالے سے چل رہی تھی انہوں نے ریفائنریز کو کافی دھکا لگایا اور اس کے بعد ریفائنریز میں سے نکل گئی ہے ہوا نیچر ریفائنریز میں سے سترہ روپے اور اٹک میں سے تین روپے نوے پیسے ویسے میں آپ کو ایک بات کہوں میرے استاد سب کہتے ہیں کہ یار ریفائنریز جو ہوتی ہیں ان سے تھوڑا سا پریزی کرنا چاہیے اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں شاید بائیکو ہو گیا یا پاکستان ریفائنری ہو گیا اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی میں بھی کیا ہے میں نے اچھے لیولز کے اوپر جو کلائنٹ سا ان کو ریکم میں بھی کیا کیا تھا کہ آپ خرید لیں خاص طور پر بائیکو کی بات کر رہا لیکن یہ ریفائنری سے تھوڑا سا ہاتھ پیچھے ہی رہنا چاہیے دیتے دلاتی کچھ ہے نہیں یہ تھوڑے سے اور معاملات ہوتے ہیں خیر شگر کی بات کریں شگر والے آج کا نراز ہے مجھ سے ستھیک سارے نیچے جلو گرڈ ہو گیا جل لوگوں کو جس ٹرائی سٹار کے حوالے میں ایک بات کہتی تھی چند دن پہلے دیکھیں میں نے ایک بات کہی تھی گرتی ہوئی مارکٹ میں خرید اور اور چڑھتی ہوئی مارکٹ میں خرید یہ تھوڑا سا بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے اور ہمارے ہاں ایک بات کہی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں ہے آج سمجھ میں تو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ پریا میلا چھڑنا چاہیے ٹھیک ہے نا کہ آپ کوشش یہ کریں کہ چیزوں کو اس وقت چھوڑیں جس وقت وہ پیک پہ ہوں ٹھیک ہے نا اور پیک پہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ پریکٹس کی بات ہوتی ہے کسی کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں آگے چلتے ہیں اگر کسی کو سمجھ میں آجائے تو برائے مہربانی پوچھئے گا نہیں کہ میں نے کہا کہا پھر کبھی موڈ ہوگا تو اس کو ایکسپلین کر دیں گے ٹیکنالوجی سارے نیچے زبردست ہو گیا ہے یار یہ نیٹ سول والے لوگ جو ہیں نا ان کو میں کافی مرتبہ وارننگ دی تھی درہ درہ ہو جائیں پتہ نہیں کسی کو سمجھ جائی کے نہیں لیکن اب تھوڑا حوصلہ کیجئے سٹاپ لاؤس استعمال کر آگے چلتے ہیں ٹیکسٹائل کا موڈ نہیں بات کرنے کا آج ٹرانسپورٹ میں بھی نہیں آج کچھ نہیں چھوڑے آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کی آج ویڈیو پھر کو آدھے پونے گن ٹیکی اور یہاں پر ہم نکالتے ہیں آہ کے ایسی کا انڈیکس وہ کیا کہتا ہے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا یار میں آج ویڈیو بنانے کے لیے بس انشاءاللہ کچھ معاملات ہیں امید ہے کہ کچھ دنوں میں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے یہاں پر ایک جو تھی وہ گزارش میں آپ سے یہ کرنا تھی کہ دس کو آٹھ اور نو کو دو دن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ویڈیو اپلوڈ نہ ہو اچھا جی اب دیکھئے کہ کینڈل جو ہے اس وقت وہ چوالیس ہزار تین سو پر کلوزنگ دے رہی ہے لیکن اگر آپ یہ غور کریں میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے مجھے کیونکہ مارکٹ کے اندر جو وولیوم ہے وہ کافی ڈرائی ہو رہا ہے تو اس بنیاد پر کچھ آگے معروضی حالات بھی پاکستان کے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مارکٹ کو یہاں سے ریورسل لینا چاہیے چار یہاں سے ریورسل تھوڑا سا بنتا ہے وہ جب ریورسل لے گی تھوڑا سا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ چوالیس ہزار کو جا کے ٹچ کرے اور تین سو پوائنٹ اس میں سے جو ہیں وہ بھی نکل جائیں کیونکہ مارکٹ کے جو سائیڈ ویز کی پوزیشن ہے وہ ہمیں زگ زگ جو ہے آپ دیکھیں زگ زگ نے اپنا ٹاپ ڈیسائیڈ کر دیا ہے اور اب اس نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے اب اس نے مارکٹ کا لو ڈیسائیڈ کرنا ہے تو مارکٹ کا لو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جب تک مارکٹ ایک سرٹن پوزیشن تک اوپر نہیں اب دیکھئے ایک حالات کس طرف جا رہے ہیں میں نے کچھ term استعمال کی تھی higher highs lower highs and lower lows اس کے انشاءاللہ کسی دن اس کے اوپر پوری پوری ویڈیو بنائیں گے اور پھر ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں میں ہمیشہ آپ لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں میں اپنی ویڈیو کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں استعمال کرتا ہوں سر جو گوگل کرنے سے آپ کو نہیں ملیں گے لہذا گوگل شغل نہ کیا کریں کچھ چیزیں experience کی بنیاد پر کی جاتی ہیں وہ آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گے اس کے بعد چلیں اور ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں پھر بیڈیو کو ختم کرتے ہیں rsi کیا کہہ رہی rsi کہہ رہی ہے کہ market sideways ہے rsi 40 50 کے درمیان میں گھوم رہی ہے نہ زیادہ اوپر اور نہ زیادہ نیچے market میں کبھی 50 point پڑ جاتے ہیں کبھی 200 point نکل جاتے ہیں کبھی 500 point enter ہو آئیے ہے کہ market کو یہاں سے reversal دینا چاہیے let's see reversal دیتی ہے یا نہیں آخر میں تیسری بار یہ کہتا چلوں آٹھ اور نو تاریخ کو ویڈیو اپلوڈ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو دوسری چیز میں نے یہ کہنا تھی کہ ہماری یہ جو سرویس ہے انہینسٹ والی اس میں اب ہم مزید clients وقتی طور پر نہیں لے رہے اگر ہمیں دوبارہ clients لینے ہوں گے تو میں ویڈیو کے اندر inform کر دوں گا basic service اگر آپ لینا چاہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں payment کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی میں یہاں پہ بتا دوں پاکستان میں bank account